السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یو ایٹس کی جانب سے جو پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجز ہیں جہاں پر ایم بی بی ایس کا پروگرام اوفر کیا رہتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر ایٹھ کالیج بائی سیلیکشن لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سٹوڈرز کے لیے جن کا سیلیکشن پہلے ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے لازمی طور پر چیک کر لینا ہے اگر آپ کی اپگریڈیشن ہوئی ہے تو نیکسٹ آپ کو جا کر جوائننگ دینا پڑے گی تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بار پر بتایا گیا ہے کہ جوائننگ کے بغیر آپ کا جونسہ ہے وہ بہت ہی مکام مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے اگر آپ نے پہلے جتنی دفعہ مرضی جوائننگ دے لی ہے تو یہ لسٹ آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی کہ اگر آپ کی اپگریڈیشن ہوئی ہے تو آپ نے نئے کالج میں ریپورٹ کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنی جوائننگ دے دینا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اپن مریٹ کٹیگری انڈر ڈویلپ ڈسٹری کٹیگری اوبرسیس کٹیگری ڈیسیبل کینڈیڈیٹس چولیستان کٹیگری کی جونسے وہ مریٹ لسٹیں ایرث مریٹ لسٹ لگا دی گئی ہے جبکہ ریسپروکل سیٹس کی بات کریں تو ریسپروکل سیٹس کی جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی لسٹ نہیں دی لگائی تو اس دفعہ بھی ان کی کوئی بھی اپگریڈیشن نہیں ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرث کالی وائز سیلیکشن لسٹ کا جو نوٹیس ہے شائع کرتی ہے گیا ہے جو پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجز ہیں تو جیسا کہ دو فربی دوہزاہ چوبیس کو شام کو جی دونسی مریٹ لسٹ اپروڈ کر دی گئی تھی ڈیو ایٹس کی ویب سائٹ پر تو سٹوڈنٹس کو ٹائم دیا گیا ہے پانچ دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے ساتھ فربی دوہزاہ چوبیس ویرنس دے والے دن آپ کے پاس ٹائم ہے جو سٹوڈنٹس نئی ایڈ ہوئے ہیں جو میرٹ لسٹوں میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیٹی کا میڈیکل کالیج کی بات کرتے چلیں تو جو اس کے اکارڈنگ جو سٹوڈنٹس ویٹنگ سے بھی شامل ہوئے ہیں ڈیٹی کا میڈیکل کالیج میں تو جو ویٹنگ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو جیسا کہ آپ نیو جوائننگ بھی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ڈیوز بغیرہ بھی کلیر کروانے ہوں گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دو سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے یو ایٹس کا فیچلان بھی پے کرنا ہے وہ آپ نے اپنی پورٹل سے لوگن کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایٹس کے بھی میں اپنے کالیج میں جامیٹ کروانے ہوں لہوا ہے اپنے کالیج میں جوونس پر کالیئی میں، اکر آنے د Canada نے مائیہ لٹل سے آپ قضاء جوائننگ کروانے ہوں ہے تو آپ نے اس اپڈیٹ کالیج میں جا کر اپنی جوائننگ دینی ہے ساتھ فروری دوزہ چوبیس تک جو نئے سٹوڈنٹس ایڈو ہیں وہ بھی لازمی طور پر اس کو کنسیڈر کریں کہ ان کے پاس مائی دن کا ٹائم ہے ورنہ آپ کا جونسہ وہ سیٹ میس ہو جائے گی باقی فردر کیٹیگریز کی بات کرتے چلیں تو چولستان کیٹیگری کی بات کریں کوئی بھی اپگریڈیشن نہیں ہوئی تو نائیٹی وان پانٹ زیرو سیرو فور فائی کلوزنگ میریٹ ہے ایٹھ لیسکی اکوارڈنگ بھی ڈیسیبل کینڈیٹس کی بات کریں تو کوئی بھی سٹوڈنٹ اپگریڈ نہیں ہوا ویسے ہی میں لاسٹ لیسکی اکوارڈنگ میریٹ ایٹھ فائی پانٹ زیرو فانٹ زیرو فانٹ زیرو فانٹ زیسکس ہے نیکسٹ بات کرتے چلیں اوورسیز کیٹیگری کی تو یہاں پر ایک سٹوڈنٹ بیٹنگ سے ایڈ ہوا ہے ڈیگی کا میڈیکل کالج میں تو ایٹی فور پائنٹ سیونزیرو ان کا کلوزنگ اگریگیٹ ہے نیکسٹ بات کرتے چلیں جو ڈی ڈی کے کیٹیگری انڈر ڈیسٹی کی تو یہاں پر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی جو اپگریڈیشن وغیرہ ہوئی ہے جو سٹوڈنٹ سبگریڈ ہوئے ہیں جو بھی اپگریڈ ہوئے ہیں وہ نئی کالجز میں جا کی جوائننگ دیں گے ایٹی فائنٹ سیکس فور فائنٹ ان کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے جبکہ اوپن میریٹ ایم بی بی ایس کی کیٹیگری کی بات کریں نائیٹی وان پائنٹ وان فائی زیرو زیرو کلوزنگ میریٹ رہا ہے اور سٹوڈنٹ بی ڈی ایس سے ایم بی بی ایس میں بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ویٹنگ میں بھی سے بھی یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں باقی ہر کالجز کا آپ نے جو سائے وہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر کالجز کا مل جائے گا کہ ہر کالجز وائز چون سے وہ کتنے سٹوڈنٹس ابگریڈ ہوئے ہیں آپ نے بھی اپنا نیم چیک کر لینا ہے کیونکہ آپ کو کوئی بھی نوٹیفکیشن دوانا نہیں ہے آپ نے ویب سائٹ صحیح چیک کرنا ہے اگر آپ نے گلتی سے چیک نہ کی اپنا نیم تو بعد میں آپ کو بہت ہی پریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں ویڈس اپ کا گروپ بھی ٹوائن کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ